بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل آل ان ون ٹیک کے ایسے آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کل میں نے یورپے سے متعلق ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو یورپے میں جو نئی کیش بیک آفر آئی تھی اس کے بارے میں انفرمیشن دی تھی کہ پینتیس ریال کی کیش بیک آفر ہے جو بائی بھی یورپے کے اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اویس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے ملک میں پیسہ بیج کر چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں پیسہ بیجیں آپ کو 35 ڈیال کیش بیک ملے گا تو آج کی ویڈیو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی بھائیوں کے میں نے کونٹس دیکھے جس میں کافی بھائیوں کا یہی سوال ہے کہ کتنا پیسہ بیجن پر کیش بیک ملے گا اور کیا اس کی ٹرانسفر فیز ہے یا نہیں تو میں نے سوچا ایک اس پر ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ تمام بھائیوں کو اس آفر کی جو کنٹرن دن کنیشن ہے اس کے بارے میں پتا چاہ جائے کہ کتنا پیسہ بیجنے پر آپ کو کتنا کیش بیک ملنے والا ہے اس کی کیا لیمٹ ہے کتنی بار بیجنے پر آپ کو جو ہے وہ کیش بیک ملے گا اور اگر آپ زیادہ بار میں پیسہ بیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر کلک کر دیجئے کیونکہ اگر آپ کے لیے ہم سعودی ایرابیہ سے ریلیٹڈ جو ہے انفرمیشن جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے تو وہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ملتی رہے گی تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیں جو کیش بیک ہے جو ملے گا اس میں آپ کو کیا ٹرانسفر فیس بھی پے کرنا پڑے گی یا نہیں تو کتنی فیس پے کرنا پڑے گی تو ہم یہاں پہ آپ کو پریکٹیکل لائف دکھا دیتے ہیں کہ کتنی فیس جو ہے وہ پے کرنا پڑے گی تو چلیں یہاں پہ ہمارے سامنے ٹرانسفر کا آپشن ہے تو اس ٹرانسفر والے آپشن پہ ہم کلک کر لیتے ہیں جیسے ہی ٹرانسفر والے آپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپشن دکھائی دے گا انٹرنیشنل ٹرانسفر کا تو یہاں پہ انٹرنیشنل ٹرانسفر پہ ہم کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے ہماری جو بھی بینیفیچری ایڈ کی ہوگی وہ یہاں پہ شو کر دے گا تو اگر آپ اکستان بیجنا چاہتے ہیں پاکستان سلٹ کر لیں آپ کا اگر پاکستان سے اگر آپ انڈیا میں جو ہے وہ اپنے پیسے بیجنا چاہتے تو آپ کا جو بینفیچری آپ کو سیلیکٹ کر لیں ایڈیا والا تو یہاں سن باکسانس ٹرانسفر کر لیتا ہوں تو دونوں کے لیے فیز جو ہے وہ سیم ہی ہے اب یہاں پہ ہم اماؤٹ ایڈ کر لیتے ہیں ہم ایک ڈیمو کے لیے آپ کو ٹرانسفر فیز کے بارے میں بتانے کے لیے ایک ریال جو ہے یہاں سے لگ لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کا دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹرانسفر فیز آ رہی ہے وہ ہے تیرا ریال جی ہاں اس کی جو ٹرانسفر فیز ہے وہ تیرا ریال ہے یعنی اگر آپ 35 ریال کیش بیک ارن کرتے ہیں تو اس میں سے ٹرانسفر فیز مائنس کریں گے تو 20-22 ریال جو ہے وہ آپ کو بچ سکتے ہیں اب 35 ریال کیش بیک آپ کو جو ہے وہ کتنا پیسہ بھیجنے پر ملے گا تو اس کے لیے ہم چلے جاتے ہیں اس کی ویب سائٹ پر اور آپ کو وہاں پہ جو ہے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کتنی بار اور کتنا پیسہ بھیجنے پر آپ کو کیش بیک ملے گا کیا ایک لیمٹ ہے ٹرانسفر کی کہ سو ریال کر رہیں گے تب آپ کو کیش بیک ملے گا دو سو پانچ سو سات سو یہ کتنا کریں گے تو آپ کو کیش بیک ملے گا تو چلیے اس کی ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں تو یہاں جو ہے ہم اس کی آفر کی جو ڈیٹیل ہے وہاں پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ کچھ انہوں نے مسٹیک کی ہے ڈیٹ اور ٹائم کو لے کر سوری ڈیٹ کو لے کر کہ یہ آفر کب سے شروع ہے کب سے ختم ہے یہ آفر آج اٹھارہ جو اپریل ہے اس سے شروع ہے اور جو تین مئی ہے اس ٹائم تک جو ہے وہ آفر ویلڈ رہے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ کتنا پیسہ بیجنے پر آپ کو تھرٹی فائیو ریال کیش بیک ملے گا تو یہاں پہ آپ کو جو تھرٹی فائیو ریال ملے گا وہ سات سو ریال بھیجنے پر ملے گا اور کیا اگر آپ اس سے کم پیسہ بیجیں گے تو بھی آپ کو کیش بیک ملے گا جی ہاں آپ کو جتنا بھی پیسہ بیجیں گے اس کا پانچ پرسنٹ کے حساب سے جو ہے وہ کیش بیک ملے گا یعنی اگر جو ہے آپ سو ریال دو سو ریال تین سو ریال چار سو ریال جتنا بھی آپ پیسہ بیجیں گے اس کا جو پانچ پرسنٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو کیش بیک ملے گا اب پانچ پرسنٹ کیسے ملے گا اب یہاں پہ کالکولیٹر کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو کسی حساب سے ملے گا اگر تو آپ سو ریال بیجیں گے تو اس کا پانچ پرسنٹ کے حساب سے آپ کو پانچ ریال کیش بیک ملے گا اگر آپ جو ہے وہ پانچ سو ریال بیجیں گے تو اس کا پانچ پرسنٹ کے حساب سے آپ کو پچیس ریال جو ہے وہ کیش بیک ملے گا یعنی کیش بیک آپ کو لازمی ملے گا جتنا بھی آپ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے تو زیادہ زیادہ آپ کو پینتیس ریال کیش بیک ملے گا اور اگر آپ اس آفر سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو صاف واضح لکھا ہے کہ ون ٹائم کیش بیک پر کسٹمر یعنی کہ ایک بار میں آپ جو ہے ایک دفعہ ہی کیش بیک کی آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ فائدہ اٹھ لینا ہے زیادہ پیسے بیجنے ہیں تو آپ اپنے کسی دوست کے یورپیس سے جو ہے وہ پیسہ بیج سکتے ہیں اس کا اگر اکاؤنٹ نہیں بناتا آپ اس کو اکاؤنٹ بنا کے دے دیں اور اس کے یورپیس آپ پیسہ بیج کر جو ہے وہ کیش بیک ان کر سکتے ہیں اگر اس نے پیسہ نہیں بیجنا تو آپ بھی اس کے یعنی کہ یورپیس سے پیسہ بیج سکتے ہیں تو یہی اس کا طریقہ کار ہے تو امید ہے کہ اس آفر کی جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات تھے وہ اس کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک اللہ جز دیجئے اللہ حافظ